بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز پاکستان میں جو پاکستان سے باہر ہیں یہ دیکھیں آج میں نے قلول والی چاٹ بنائی ہے دو قسم کی تو چلیں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویوز میں نے بشاور کے جو یہاں پہ لال لوبیا کہتے ہیں وہاں پہ قلول کہتے ہیں تو یہ دیکھیں دو عدد سبز مرچ اس کی پہلے چکنی بنانی ہے پھر وہ چاٹ بنے گی یہ چھوٹا سا ٹکڑا عدرب کا ہے دو عدد یہ لسن ہیں یہ زیادہ لگ رہے ہیں یہ لسن ہیں یہ پھرینے کی تھوڑی سی پتی ہیں ایک موٹھ جتنا تیار کیا ہے ایک موٹھ ہی عواز اور جنوی ہے تو یہ دیکھیں اب میں اسے دالی جگ میں ان ساری چیزوں کو یہ دیکھیں جی جنویے ڈال کریں اس کو اب میں کر دیوں گرین یہ کسی بچے نے کہا ہے یہ شاور کی نا جو لال قلور ہوتے ہیں نا اس کی جرا ویڈیو بتائیں چالت بنائیں اس کی تو یہ اس کی چالت بنائیں یہ دیکھیں بہت ایبلی میں نے گھولی تھی اس میں پانی ڈال کر نہ رکھ دی تھی تو یہ دیکھیں آپ ساری گھول گئی ہے نا اب میں اس کو بhost آ رہی ہوں اسی چاک میں یہ جو میں یہ دنیا پر لین ہے تو یہ دیکھیں جی کہ میں دل آگھال جو ہے نا اس کے چالت بن رہی ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے دالنا اس میں نمک یہ چالت کی پر تو پھر یہ چاڑ بنے گی نا تو یہ دیکھیں جی اس بھی زیک کا یہ ہوگی نمک تو چلیں اب میں اس کو گرانڈ کرتی اور پھر گرانڈ کر کے دکھا دوں جی یہ دیکھیں ویوز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑک ابن بس ہر وقت بسم اللہ ہی برجتے رہا کریں کھاتے وقت بھی اور بناتے وقت بھی یہ دیکھیں اس کا پانی ساتھ ہی ہونا ہے ویوز پانی تھوڑا سا چھوڑنا ہے یہ گرانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ چاٹ میں نہ ہو تو پھر مزا نہیں آئے گا یہ چاٹ مسالہ اوپر ڈال دیتی ہوں اس بیزہ کا آپ لوگ کو ڈال لینا نمک یہ میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ اپنے گھر کے ساتھ سے ڈالنا میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے ہم تھوڑا کھاتے ہیں اس لئے مرچیں میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے یہ دیکھیں جی یہ بن گئی ہے ہماری چاٹ یہ پانی ساتھ ہی ہوتا ہے ہم چمچ میں ایسی ساتھ پانی بھی لیتے ہیں ایسے بہت مزا آتا ہے اچھا لگتا ہے اب بناتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جب ہم یہ اپنی کٹوری پر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ابھی پدینے کی چٹنی بنائی کھٹی کھٹی ملی ڈال کے اب یہ دیکھیں میں یہ بنا رہی ہوں جتنی مرضی بنائے لنکھا رہی ہوں ڈالی جائیں مزا آتا ہے بچھی ہیں جو دیکھ رہی ہیں ساری ہیں انہوں نے اپنے صاحب سے ویوز یہ جو ہے نا کلول ہے نا یہ کلول ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ لوگ لالو بیا کہتے ہیں یہ کلول جو ہے نا ویوز یہ بہت ہیلتی چیز ہے بہت طاقتلی چیز ہے یہ آپ لوگ ضرور اپنے گھر بنایا کریں اور بچوں کو کھلایا کریں یہ دیکھیں ویوز ایک عدد میں چھوٹا سا آلو ڈال رہی ہوں نہ ڈالیں آپ نے نہیں ڈالنا پشاور میں ہمارے ویوز صرف یہ دعی والی جو بنی چٹنی بنائی ہے نا اس کے ساتھ کھاتے ہیں آلو نہیں ڈالتے صرف یہ کلول سے ہوتے ہیں ہمارے تو بس اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی میں نے ایسے ڈال دیا چلیں یہ اچھا لگا ہے پیارا لگا ہے تو میں نے پچھلو ڈال دیتے ہیں پڑا ہوا تھا تو میں نے ایک آلو ڈال دیا وہاں نہیں ڈالتے وہ لوگ یہ دیکھیں ویوز میں نے یہ دھنیا پدینے کے نشو شاہ مار رہی ہو اچھا لگ رہے ہیں نا آپ کو گرین گرین سے سب سے مرچیں بھی کتر کے ڈال لیں آپ نے کھانی ہے تو آپ نے نہیں کھانی اس لئے میں کچھ بھی نہیں ڈال رہی ہوں یہ جو چلیں ویوز یہ جو بنچٹنی بنائی ہے نا اس کے اندر سب کچھ ہے تو یہ جی ہماری یہ ایک چار تیار ٹھیک ہے جی اب دوسری میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں جی دوسرا جو ہے نا وہاں جو طریقہ ہے نا ان لوگوں کا یہ دیکھیں ساتھ یہ پانی سا آپ نے چھوڑنا ہے اچھا جب یہ لوپیوں پالیں گے نا آپ لوگ یہ دیکھیں جی اب ما شاہ اللہ سے یہ پشاور کا طریقہ شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ویوز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لینچ پھر پانی بڑا مزہ ہوتا ہے اتنا مزے کا ٹیسٹی ہوتا ہے نا نمک ڈال کے میں نے لوپیوں پالا گیا ویوز جی صرف نمک ڈال کے ایک تو میں نے یہ کیار کار دی ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر میں نے چاٹ مسالے بھی ڈال دیا ہے اور نمک بھی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈال دیتی ہوں ذرا مولیوں کا سیزن ہے تو وہاں مولیاں مولیاں نہیں ڈالتے ہیں بس یہ میں اپنے صرف سے لگی ہوں استادیاں گھر میں وہاں کچھ بھی نہیں وہاں یہ پیالی ہوتی ہے اور جب کوئی کھانے دیتی ہیں کسی کو تو ساتھ میں یہ ملا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کھٹی جو چٹنی میں نے بھی بنائی ہے نا بس یہ یہ ڈالا انہوں نے یہ ڈالتے ہیں چاٹ مسالہ تو یہ اب کتنی مزید کھٹی چٹنی ہے کوئی دینے دھنیے کی اور ہی ملی کی اور ساتھ میں چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا اور یہ اب کھائیں گے ایسے تو یہ جو ادھر والیاں نے بھی ورز دیئے تو میں نے ایسے خود ہی استادیاں گار رہی ہوں یہ وہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں مولیاں شولیاں لیکن سیزن ہے مولیاں گا تو میں نے کہا چلیں ایسے بھی اچھی لگیں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشرہ سے کتنی مزید کی ٹیسٹی بن گی چلو اللہ دیرے شکر الحمدللہ چلیں جی ویورز میں نے پتھانوں کو سلام کر دیا اور بتا دیا آج ان کی پسندیدہ ڈیش بان گئی ہے جی یہ سب پتھانوں کو بہت پسند ہیں یہ لالو بیا جو ہے نا کلول اچھے ویورز میرے بیٹے کے چینل کو لائب سبکرائب کامرس بھی کر دینا اور کیا ہوتا ہے شیئر بھی کر دینا اور اللہ آپ کو سلام مدرب کے سارے دیکھنے والوں کو اللہ حافظ